موسیقی چلو پاکستان سے میر جی کا سلام امید ہے آپ سب لوگ کہہ رہے سے ہوں گے بڑی فرمایش آرہی ہے بریانی کی بریانی کی فرمایش پہ ہم نے پراؤن بریانی تو بنالی اور فرمایش آرہی جی اور مٹن کی اور بیف کی اور چکن کی بریانی بتائیں تو ہم آج بنائیں گے سب سے پہلے مٹن کی بریانی اور مٹن کی بریانی کونسی بنائیں گے آم بریانی نہیں بنائیں گے صاحب اپنی بریانی بنائیں گے کونسی بریانی بنائیں گے مٹن کی کچھے گوش کی بریانی ہے یعنی جس کو دم کی بریانی بھی کیا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی کر cities شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے یہ 1200 گرام گوش لے لیا ہے بکرے کا ٹھیک ہے اور اس میں ہم پہلے جو ہے فرسٹ سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ اس میں مسالے یوالے ملا کر رکھ دیں گے جو کم سے کم 8 گھنٹے 12 گھنٹے یا بیس ٹائم ہے چوبیس گھنٹے کا اس کو آپ رکھ دیں ٹھیک ہے جی تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ملانا ہے وہ پپیتا پپیتا پہلے ماہ لانے آدھے گھنٹے کے لیے پپیتا ملا کے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے باقی چیزیں ہم کیا ڈال رہے ہم ڈال رہے ہم ڈال رہے ہم ادھر گلسٹن کا پیش یہ تقریبن جو ہے ہم دو ٹھے ٹیبل سپونڈ ڈالیں گے نمک اپنی مرضی سے یہ ڈیٹھ سپونڈ ہے دو ٹیبل سپونڈ جو ہے وہ میرچ ہے لال میرچ پاہٹر اور ٹیسپون حلدی ٹھکے اور پانچ جو ہے ہم نے چھوٹی الائچی اس کو گرین الائچی کہتے ہیں الرائچی اور پانچ لانگ اور ڈالچینی کے چوٹے سے ہیپیس انچار پہنچے یہ لان دیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی دریجی سے ایسے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر کو ڈکنا بھی رکھ سکتے ہیں پلاسٹرک بھی رکھ لیں اس کو فریج میں رکھ لیں کم سے کام 8 گھنٹے 12 گھنٹے سب سے 20 گھنٹے تو میں اس کو 20 گھنٹے رکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیدا پارٹ ہم نے آپ کو دکھا دیتا ہے اس کا کیا ہوا سیکنڈ پارٹ ہم کرنے لگیں سیکنڈ پارٹ میں ہم کیا کریں گے اس میں یوگر دہی ملائیں گے گرم مسالہ ملائیں گے اور پیاس تلیوی پیاس ملائیں گے اور تیر ملائیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہمارا گوش ہو گیا اس پر تھوڑا اور مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے تقریباً پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے اور یہ ہمارا گرم مسالہ ہے ڈیر ٹی سپون اور یہ تقریباً آزا باؤ کے قریب دہی ہے ان تینوں کو پہلے ملا لیں گے پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا یہ ہم نے اس میں ملا لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے اور اس کو واپس تقریباً ڈیرھ دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگین پیاس ملائیں گے پیاس ملائیں گے اچھی طرح اس میں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے تو ایک ڈیرھ گھنٹے بعد آتے ہیں بسم اللہ الرمانے رہیم ہم نے اس کو دو گھنٹا رکھ دیا اچھا میں ایک چیز آئیٹ کروں کہ ہم نے جو ہے میں میں مسوس کیا کہ کچھ اور ڈالنا چاہی تو چال لاؤنگ ڈالی جو ہے وہ الاشی بھی ڈالی ہے اور تھوڑا سی جو ہے وہ بھی ایٹ کر یہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں دھالچینی ٹھیک ہے اس لئے آپ کو ویڈیو میری دیکھتی رہنا پڑے گا کیونکہ سم ٹائم میں سوچتا ہوں کہ یہ کب میں تو ایٹ کر دے تو ٹھیک ہے اب یہ ہمارے ریڈی ہو گئے اب ہم اس کے اندر فائنل ٹچ کے لئے ہم اس میں ہم نے یہ جو ہے لیمن کے جوز ملایا ہے یہ تقریباً ڈیل ٹی سپون تھا اس کے اندر ہم نے دھنیا کٹ دیا ہے یہ تھوڑا ملا لیں گے پودینہ ملا لیں گے تھوڑا اور ہری مرچی ملا لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اب ہم اس کے اندر دم دینے اس کو لے کے جائیں گے تو اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کو پکانے کے لئے ٹھیک اچھا جی اب ہم آگے ہیں اور ہم تھوڑا سا اس میں نیچے گھی ملا دیں گے کہ یہ اس کو پکنے میں آسانی ہو کیونکہ گھی کو چاہیے یہ دیکھیں ماشاللہ کیسے تیار ہو گئے بہت اچھا رنگ آگے ہم اس میں سے کیا کریں گے جو ہڈی والا ایسا ہے اس کو نیچے رکھیں گے سب سے کہ اگر وہ آگ لگ رہی ہوتے ہیں اس بھی اس کو تو وہ ہڈی ہوں پہ لگے ٹھیک ہے ہڈی نیچے رکھیں گے اس کا گوش مجھش کریں گے کہ اوپر ہے تھوڑا اور گھیس کے اوپر دال دیں گے یہ آپ کے اوپر آپ گھیر دالیں تھیل دالیں لیکن اس سے چاہیے ہوتا ہے کہ اس نے پکنا بھی ہے تو پکنے کے لئے بھی اس کو گھی چاہیے کیونکہ ہم اس میں کوئی پانی تو ملا نہیں رہے یہاں پہ ہم نے رائس لے لیا ہے رائس میں ہم نے جو ہے جو بوائل کے ساتھ یہ تقریباً 80% پہ کیا اس کو اور اس کے اندر ہم نے کہا کیا ہے لاؤنگ لائچی دال دیے بادیاں کے پھول ڈال دے اور بے لیو ڈال دیے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہم اس میں چاہیے ہم نے چاہیے لگا دیں گے چاہیے ہم نے پہلی تے لگا دیے اور اس میں ہم دھنیا ڈال دیں گے مرچیں ڈال دیں گے اور لیمون ڈال دیں گے پودینہ ٹھیک ہے اور تھوڑی تیاز ڈال دیں گے جو ہم نے تلی تھی آلو بخارے کی تہبیس میں کچھ آلو بخارے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب باقی پھر اس میں پورے چاہیے ڈال دیں گے اس کو چاہیے چھوٹ لینے چاہیے چاہیے ہمارا پہ مانے کے دیکھ سکیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے چاہیے 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 اگر اس میں ہم نے سب چیزیں ڈال دیں گے مل کیسے کرتے ہیں اب اس میں رن ڈال دیں گے ایک طرف یلو ڈال دیں گے ریڈ ڈال دیں گے ریڈ ڈال دیں گے اور باقی ہماری جو پیاس تھی گو دیں گے تھوڑا تھوڑا گھی کیونکہ گھی اس کے چاہیے پکنے کے لئے بھی چاہیے اب آپ گھی اپنے ساتھ سے ڈالیں کوئی زیادہ ڈالتا ہے کوئی کم ڈالتا ہے اور بریانی میں تارا گھیر ہو تو مزا آ چاہتا ہے چاہیے اب اس کو دھم لگانے تو دھم لگانے کے لئے ہم اس کو آٹے سے سیل کریں گے کہ یہ اندر جو ہے اس کے بھاپ بنے کوئی اس ٹیم میں پکے لگا دیا ہے جہاں جہاں کم ہی بیشی ہے وہاں پہ کہیں لگا دیتے ہیں اس کے اندر ایک اور چیز کا خیر رکھئے گا آپ نیچے اس میں کوئی نیچے توہا رکھئے گا کوئی چیز رکھئے گا جس کی وجہ سے ڈائریکٹ جو انا ہیٹ نہیں ہے شروع میں ہم اس کو تیز آنچ پر بگائیں گے اور جب اس میں سے بھرد ہو جائے گی گرم ہو جائے گی ایسا لگ رہے ہمیں پھر ہم اس کو لو پہ کر دیں گے اور اس کو 45 منٹ تک پکانا ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئیلے لے لیا ہے یہ کوئیلے جلا کے اس کے اوپر رکھ دیں گے ایسے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو گیس آن کرتے ہیں ابھی ہم نے گیس آن نہیں کری تھی ہم نے گیس آن کر لی ہے اور اس کو تقریباً سات سے دس منٹ تک گرم تیز آنچ پر رکھیں گے اس کے بعد ہم آج کم کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کے اوپر ایک کوئلہ رکھا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے آٹھے سے اس کو بند کیا ہے اور نیچے جو ہے ہم نے ایک موٹا سا جو ہے لوہی کا ہوا کہہ لے کھڑائی کہہ لے یہ رکھی ہے اور آنچ ہلکی رکھی ہوئی ٹھیک ہے یہ صرف آپ کو دکھانے کے لئے کہ اس طرح سے رکھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی 45 منٹس ہو گئے اور ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اندر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں کیسے خوش بھائی ہے اور یہ دیکھیں زوردار اس کا کلر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بریانی دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زوردار اس کا اروما کا تو جواب ہی نہیں اور ہم آپ کو اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ کیسے لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کیا زبردست آیا ہے اروما تو ایکسیلنٹ ہے بہت ہی مزیدار تو یہ آپ نے دیکھی دم کی بریانی اور زبردست ہو گیا ہے مجھ سے تو رکائی نہیں جا رہا ہے میں تو فالن کھانے جا رہا ہوں اور آپ بھی بنائیے اور کھائیے اور انشاءاللہ میر جی جو ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جہلزی جی اللہ حافظ اپنا بہت ادھا خیال رکھیں موسیقی